پنجاب حکومت کو نئے مالی سال کا بدر پیش کرنے کا چیلنج جائیدی پنجاب اور چیف سیکریٹی کی طلبی پر ڈیٹ لاک برقرار ہے پنجاب اسمبلی کا ہنگامہ خیص اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا حکومتی اور اپوزیشن جماعتوں کے اجلاس موجودہ صورتحال پر گوھر کیا جا رہا ہے تفصیلات جانے کے نمائند دنیا نیوز لیاقت انساری ہمارے ساتھ موجود ہیں جو لیاقت انساری؟ اجبکل آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے ایک بجے طلب کیا گیا ہے جس میں سردار اویس لگاری جو ہے وہ آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کریں گے کل جن معاملات پر ڈیڈ لاک ہوا تھا ان کو جو ہے وہ ریزولف کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور دونوں جانب سے حکومت اور اپوزیشن کے سینئر رہنما اس معاملے کو سلجانے کے لیے کوشہ ہیں ہماری اطلاعات ہیں کہ غالب امکان اسی بات کا ہے کہ آج پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں بجٹ پیش ہو جائے گا اور جو حکومت نے یقین دہانیا کل بزنس اڈوائزری کمیٹری کے اجلاس میں اور مختلف مذاقرات کے دور میں جو ہیں کروائی تھی ان کو جو ہے وہ بجٹ کے منظوری کے سیزات مشروط کیا جائے گا کہ بجٹ منظور ہونے سے پہلے حکومت ان اعلانات پر اور ان یقین دہانیوں پر عمل درامت کرے ان اعلانات اور یقین دہانیوں میں سب سے بڑا اعلان حکومت کا یہ تھا کہ جو پی ٹی آئی کے ارکان اسیمبلی کے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں ان کو حکومت واپس لے گی اور اس کے لیے ایڈوکیٹ جنرل اور دیگر جو حکومت کی آفیشلز ہیں ان کی مشاورت کے ساتھ ایسا جو ہے وہ اقدام اٹھایا جائے گا جس کے نتیجے میں ان کے مقدمات کو واپس لیا جائے گا جہاں تک آئی جی اور چیف سیکٹی کی جو ہے وہ اسیمبلی میں تلبی کا معاملہ ہے اس کو آج کے لیے جو ہے وہ آپوزیشن اس کو اس مطالبے اس کو جو ہے وہ موخر بھی کر سکتی ہے اور اس کو سپیشل کمیٹی میں پیشی کے ساتھ مشروط کیا جا سکتا ہے یا پھر حکومت نے جس طرح کل وزیر قانون نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہمیں بجٹ پیش کرنے دیا جائے اس کے بعد آئی جی اور چیف سیکٹی کا جو ہے وہ جو آفیسر باکس ہے اس میں ان کی حاضری کو یقینی بنا لیا جائے گا تو ایوان میں جو ہے اس حوالے سے جو ہے آج لگتا ہے کہ کوئی پیشرفت ہو سکتی ہے جس کے نتیجے میں بجٹ پیش ہو جائے گا دوسری جانب حکومت پنجاب کی لیگل ٹیم نے آج جو ہے وہ تمام صورتحال پر جو ہے وہ ایک مشاورت کی ہے اور حکومت پنجاب نے آئینی جو ماہرین ہیں ان سے رائے طلب کی ہے کہ کل کا جو سپیکر کا اقدام تھا اس کے نتیجے میں کیا قانونی چارہ جو ہی کا ہمارے پاس حق موجود ہے کہ جو گورنڈ نے بجٹ کے لیے جلاس طلب کیا تھا اسے جلاس میں بجٹ پیش نہیں کرنے دیا گیا تو اس حوالے سے اس وقت ان کی لیگل ٹیم کے ساتھ مشاورت بھی چاہ رہی ہے دوسری جانب آج مسل انگنون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ایک بجے جو ہے وہ اسیمبلی میں طلب کیا گیا ہے جبکہ اپوزیشن لیڈر سبتین خان نے بھی جو ہے وہ اپنی اپوزیشن جماعتوں کے عرقان کی جو ہے وہ مشاورت اسیمبلی میں طلب کیا ہے جیلی اکدن ساری بہت شکریہ آپ نے تفصیل اپ ڈیٹ کیا